سخی بنو سچے بنو اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے اور سخی سے تعلق توڑتا نہیں اور بخیل سے جوڑتا نہیں ایک دفعہ شیطان نے بنی اسرائیل کا واقعہ ایک آدمی سے ملاقات کی تو اس نے کہا شیطان سے ایک راس کی بات تو بتا دیں کہنے لگا کیا کہ تیرے یار کون ہے تجھے پسند کون ہے کہنے لگا تین تین مجھے بڑے پسند ایک جو شراب پیتا ہو نشہ کرتا ہو ایک جو غصے والا ہو کابو نہ کرتا ہو ایک جو بخیل ہو کسی پر خرش نہ کرتا ہو یہ تین میرے بڑے گھاٹے آ رہے ہیں اور اگلی یہ کہہ کر کسی بدبخت ہمیں تینوں کٹھی ہو گئیں غصہ بھی بخل بھی شراب بھی تو پھر وہ پی روتے اور میں مرید ہوتا ہوں پھر وہ میرے تو بھی بڑا شیطان ہے تو پہلے آپ لوگ ان تاجروں کو سچائی سکھائیں دیانتداری سکھائیں سخاوت سکھائیں اللہ کے لئے قربانی دینا سکھائیں کہ اللہ نے روک دیا ختم اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا ختم سود نہیں کرنا ختم جھوٹ نہیں بولنا ختم دھوکہ نہیں دینا ختم سچائی دیانتداری پہ جمعنا ٹھیک ہے جاتا ہے تو جائے آتا ہے تو آئے رزق تو اللہ کے خزانوں میں ہے اس معاشرے کے ساتھ یہ نسل اگر چلے گی تو وہی کرے گی جو یہ کر رہے ہیں پھر آپ لوگوں کے پاس بھی جمع تفریق ہی ہے جمع تفریق جمع تفریق جمع تفریق ان کے سارے دماغ جمع تفریق میں کھا پا جاتے ہیں انہیں پتہ نہیں میرا نبی کون تھا کیا تھا کبھی سنتے ہی نہیں ہمارے نبی کون تھے کیا تھے تو رہبری کا حق لے کر تو وہ تشریف لائے تھے جنہیں سچائی سکھائی تیانتداری سکھائی محبت سکھائی حیاء کو سکھایا پاک دامنیوں کو سکھایا سخاوت کو سکھایا حضرت علی سے کسی نے پوچھا کوئی حسرت حضرت علی سے کسی نے کوئی حسرت کھین لگے جتنا علم تھا اتنا کسی نے لیا ہے نہیں جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں یہ دو حسرت ہیں میرے دل تو اللہ کو سخی پسند ہے مال خرچ کرنے والا پسند ہے مالدار ہو اچھا ایک ہوتا ہے بخیل اللہ کہتا ہے بخیل جہنم کے قریب اللہ سے دور لوگوں سے دور جنت سے دور سخی اللہ کے قریب جنت کے قریب لوگوں کے قریب جہنم سے دور اللہ کا پیار جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجہ کی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو جب سامری پکڑا گیا جس نے شروع کروائی تو اللہ تعالی نے اس سے فارج کی موسیٰ سامری کو چھوڑ دے کہیے اللہ سامری کو چھوڑ دوں اسے نے تو بچھڑا بنایا اسے نے تو یہ شرک کروایا تو کہتا ہے سامری کو چھوڑ دوں تو پتا ہے اللہ نے کہا موسیٰ یہ کمبخت سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا میں نے وہ آپ ہی مار دے مانگا تو اس کو چھوڑ دیں اس کا کفر تھا نفاق تھا لیکن سخاوت اس کو قتل سے بچا گئے تو مالدار موسیٰ اسے لہنے زکاة ادنا درجہ ہے زکاة زکاة ادنا درجہ ہے سخاوت کا زکاة دینے سے آدمی بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں داخل نہیں ہوتا بین بیچ میں بیچ میں آکے کھڑا ہو جاتا ہے اس پر بخیل کا لیبل بھی نہیں اور اس پر سخی کا لیبل بھی نہیں درمیان میں آ جاتا ہے ایک دفعہ کسرا خسرو پرویز کے دربار میں نے ایک مچھرہ مچھلی لے کر آئے اس کو بڑی اچھی لگی انہوں نے کہا اس کو چار ہزار درم دے دو کہیں یہ چار ہزار دینار دے دو تو جب وہ اس کو دیے تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا اتنی بڑی دولت تو انہیں مچھلی پر دے دی یہ تو خزانہ خالی ہو جائے یہ مچھلی پاپس کرو اور پیسے اس سے لو تو خسرو پرویز نے کہا میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں میں مجھے شرم آتی میں اس سے پیسے واپس لو میں نہیں لیتا وہ کہنے کہ میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں تم اس کو بولا کہ پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ وہ کہے گا نر ہے تو تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی واپس لو ہمارے پیسے دی وہ کہے گا یہ مادہ تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا پیسے واپس انہوں کو بلایا ہاں بھئی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ کہ حضور خسرہ نہ نر ہے نہ مادہ چار ہزار ہور دے دیو بیچ کی چیز میں نے کہا نا زکاة دینے والا سخی نہیں ہوتا سمجھے لیو زکاة دینے والا بخیل بھی نہیں ہوتا سخی بھی نہیں ہوتا بخیلوں سے نکل جاتا ہے سخیوں میں انٹر نہیں ہوتا دھائی روپے پر ایک پیسہ بھی زیادہ کر دے تو سخیوں میں نام آ جائے گا سخیوں میں نام آ جائے گا پھر سخاوت کی حد کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا حضور یہ تو بیچ کی چیز ہے خسرہ اس نے کہا چار ہزار ہور دے دو تو شیری کو تو بڑا خصہ چڑھ گیا آٹھ ہزار اس کی تو سات پشتوں کو کافی تو تو ایک دینار گر گیا تو اس نے وہ اٹھا لیا تو اس کی بیگم نے کہا دیکھا یہ کم وقت کتنا للچی ہے تم نے اس کو اتنا دیا اس کی سات پشتوں کو کافی ایک دینار گر ہے وہ بھی اٹھا لیا کہا اس کے واپس لو ناقدر آئے انہوں نے کہا آجا اور تجھے میں نے اتنا دے دیا ایک دینار گر گیا تھا تو کیوں اٹھا ہے کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مورتی کسی کپاؤں پڑ جاتا تو بیعد بھی ہوتی میں نے اس لئے اٹھا لیا انہوں نے کہا چار ہزار ہور دے دیا تو بچھو ان تاجنوں سے کہتا ہوں سخاوت سیکھو پہلے یہ سچائی سیکھیں پہلے یہ دیانت داری سیکھیں پہلے یہ اللہ کو رم مان کر اپنی بنیادوں کو اپنی تجارتوں سے سود نکالیں جھوٹ نکالیں دو رجسر نکالیں دیانت داری پر چلیں اللہ کی قسم زمین آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے اور غریبوں پر خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ چاہتا تو وہ سب کو مالدار بنا دیتا بعض کو بعض کو بعض کا حاجت مند بنایا کہ اللہ کو دینا پسند ہے اللہ پاک کو محبوب ہے سخاوت ایک صحابی آئے یا رسول اللہ ضرورت ماندوں کو میری مدد فرمائیں تو آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں اس نے کہا تو میں لے لیتا ہوں کسی سے پھر آپ میری جگہ بھر دے نا آپ نے کہاں ٹھیک تو حضرت عمر پیچھے سے بولا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی آپ کے پاس ہے آپ خرچ کریں آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس طرح لوگ آپ کے نام پہ کرزے اٹھائیں پھر آپ دیتے پھریں یہ نہیں کرنا چاہیے تو پیچھے سے ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن حضیفہ ان کا یا رسول اللہ انفق وَلَا تَقْشَ مِنزِلْ عَرْشِ خَلَالَ یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں تو آپ مسکرائے آپ نے کہاں مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کروں بہرحال بچوں سچ سیکھو یہ تمہاری میں درد سے کہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں کرباری ادارے ہیں یہ بچوں کو علم نہیں دے رہے ہیں اور تم بھی کوئی طلبہ نہیں ہو تم بھی ڈگری والے ہو تو انہوں ڈگری چاہیے دیے جا نوکری چاہیے دیے میں میں تجھے انگوٹھے چھاب ہو تمہیں علم کا شوق نہیں انہیں دینے کا شوق نہیں انہیں بھی کمائی کا شوق ہے اور تمہیں صرف جاب اور ڈگری کا شوق ہے نہ تم میں کوئی علم والا ہے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں نہ وہ غزدوی میں تڑف رہی نہ وہ خمہ ظلف آیاز میں دینے والوں کو دینے کا شوق نہیں لینے والوں کو لینے کا شوق نہیں علم تو مرمٹ گیا ہے وہی قوم سر اٹھا کے زندہ رہے گی جن کا علم اپنا ہوگا تمہارا علم تو باہر سے آتا ہے آج تک ڈاکٹر کہتے رہے مکھڑ نہ کھاؤ ملائی نہ کھاؤ گیو نہ کھاؤ دل بند ہو جائے گا کلسٹرال وجہ اور میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے اب کہتے ہیں کھاؤ میں کہ ہوں کہ امریکہ جو ریپورٹ آگئی تو تمہارا سارا آقا تو ادھر بیٹھا ہو گئے وہ کہیں گے یہ چلا تو چل جائے وہ کہیں گے روک دو تو روک جائے بچے وہ میرا معاشرہ بہت زوال کا شکار ہے میں نے رات کہا میں نے کہا ایک تو تیری مجھے بہت ہے عزت احترام کہ میں انکار نہیں کر سکتا دوسرا یہ میرے اپنی اولاد ہے اللہ کہرے کوئی ایک بھی سچ بولنے والا ہو گیا اور کوئی ایک بھی دیانہ داری والا ہو گیا تو چلو میری آخرت میری کبر تھنڈی کرنے کا سبب بن جائے گا جس قوم میں سچ ہوتا ہے انہوں کوئی ڈبو نہیں سکتا جس قوم میں دیانہ داری ہوتی ہے انہیں زوال نہیں آ سکتا جس قوم میں انصاف ہوتا ہے انہوں پہ سورج غروب نہیں ہوتا جس قوم میں ظلم ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے بددیانتی ہوتی ہے انہوں پہ سورج کبھی چڑھا نہیں انہوں نے عروج کبھی دیکھا نہیں زلط و پستی کے سوا کچھ نہیں ہے ان کے پاس چوپڑی روٹی کھالے نا کونسی بڑی بات مجھے ایک میٹرک میں ایک کہانی تھی میٹرک میں نے انگریزی کے دو کتاب ہیں ایک موٹی کتاب تھی ایک چھوٹی کتاب تھی وہ چھوٹی کتاب میں ایک کہانی مجھے یاد آگیا ایک شہر یہ کتا جنگل میں جائے کرتا تھا تو اس کی نا جنگلی کتے سے دوستی ہو گئے تو جنگلی کتا جوڑا مارکا جا ہڈیاں نکلی ہوئے ہیں شہر یہ کتا موٹا تازہ تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہتا ہے یار تو کیا کھاتا ہے انہوں نے کہا میں پراتے کھاتا ہوں انڈے کھاتا ہوں ڈبروٹی کھاتا ہوں دودھ پیتا ہوں گوش کھاتا ہوں انہوں نے کہا میں تو نامی آج سنوں میں نے تو کبھی کچھ کھایا ہی نہیں ہے یار میں نے بھی لیا چاہل میں بھی کوئی کھاما کوئی میں بھی موٹا ہوں انہوں نے کہا آجا تو وہ اس کو لے کے چلا تو جنگل سے نکلے تو روشنی میں کتے جنگلی کتے کی نظر پڑی گلے میں پٹا تو وہ کتا کھڑا ہو گیا کہنا کہا میرے بھائی ایک ہی ہے ایک ہی ہے انہوں نے کہا یہ پٹا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہا یہ غلامی ہے غلامی ہے میں کسی گھر کا ملازم ہوں غلام ہوں ان کا پیرہ دیتا ہوں ان کی راکھی کرتا ہوں ان کی نوکری کرتا ہوں پھر وہ مجھے انڈے کھلاتے ہیں پراؤٹے کھلاتے ہیں بہت نہیں کرتا وہ نے کہا میرے بھائی تجھے تیرے پراؤٹے مبارک مجھے میری آزادی مبارک میں آزادی میں بھوکا رہوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ کسی کی نوکری کر کے اور میں کسی کا غلام بن کے میں یہ انڈے کھلاتے کھا ہوں پوری امت مسلمہ اس وقت وہ شہری کتے کی مثال ہیں تو میرے عزیزو سچائی پر آؤ دیانتداری پر آؤ انصاف پر آؤ محبت پر آؤ درگزر پر آؤ آپ ابھی بچے ہو والدین کو عزت دو والدین کی قدر کرو اپنے اسادزہ کی قدر کرو اسادزہ سے ہمارے نساب میں انسانیت کا کوئی درس ہی کوئی نہیں ہے کہ انسان اچھا انسان کیسے بنتا ہے وہ تو بنتا ہے روسل پاک کی زندگی کو دیکھنے سے وہ زندگی ہمارے پاس ہے نہیں ہم نے سیکھ نہیں ہمارے سامنے نہیں تو مختصر سے وقت میں میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں کوئی بات دل کو لگی ہو تو لے لینا نہ لگی ہو تو فقیرانہ اے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنی کی محنت کہ جب آپ لوگ کو چھٹی ہو موقع ملے تو کچھ دن جانا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بچو بہت فائدہ ہوگا یہ زندگی کو پلڑ دینے والی محنت ہے